نوشکی میں جو حالیہ بارش ہوئی تھی اس حالیہ بارش کی وجہ سے ہمارے دو یونین کونسل انام بوستان اور ڈاک میں ہیں وہاں پہ ہمارے تقریباً دس سے پندرہ کلیوں میں سیلادی ریلہ آیا تھا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ پھس گئے تھے وہ سلسلے میں ہم نے ایوکویشن اور رسکیو الحمدلللہ اپنی پہلی فیض کھلی رات کمپیٹ کیا تھا اور آج صوبہ اپنی طرف سے اور پاکاری طرف سے بیگ گئی ہلی کامپٹر کے ذریعے ہم ان کو فوڈ ایٹم اور نن فوڈ ایٹم سپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ ایس وقت حالات پوری آلات کنٹرول میں ہیں ایسی کوئی حالات نہیں ہے کوئی سیچویشن نہیں ہے سارے لوگ الحمدللہ رسکیو کر چکے ہیں ہم اور باقی ریلیف آیٹمز آلموسٹ ہم نے ایٹی ٹو نائنٹی فیصد ریلیف آیٹمز کی پرویشن بھی ہم نے کمپیٹ کی ہوئی ہے فیلہ حال الحمدللہ سارے لوگ بالکل اپنے گروں میں ہیں اور ان کو امنے ٹینٹ بستر کمبل چارپائی چاول چینی چھائے جو جتنے بھی فوڈ ایٹمز اور نن فوڈ ایٹمز ہیں پی جی ایمے کی طرف سے دیئے گئے ہوا پرنکار میں ہمارے پاس دونوں موجود ہیں اور مزید بھی پی جی ایمے والوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ڈی جی صاحب کے ساتھ اور مزید بھی فوڈ ایٹمز اور نن فوڈ ایٹمز ہمیں سپلائی کر رہے ہیں ہاپ بھی انشاءاللہ حالات ایک دو دن میں پوری آلات کابو میں آئیں گے فیلہ حال اس وقت چونکہ روڈ نیٹورک نہیں تھا تو اس حوالے سے ہم نے پرویشنل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی ہیلیکپٹر پروائیڈ کی جائے تاکہ ہم اس پورے علاقے کا ایریل سروے کریں اور پراپرلی لوگوں کو ریلیف دے سکیں میرے پر تقریبا ہم نے بہت سارے کلیوں میں کیا ہوا ہے کلی میرے اللہ اور کلی سمدھو کہ ہمارے تقریبا کوئی دس کے قریب ویلیجیز پانی نے ان کو گہرا ہوا ہے اور جہاں پہ ایکسس طولہ سا مشکل ہیں بہرال میں جیسے کہ بتایا کہ ایلی کے ذریعہ ہم وہاں ان کو یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں دس کے قریب ویلیجیز اور یا پھندرہ اتنے ویلیجیز جوہاں وہ اس میں ہیں تقریبا توزان کے قریب جوہاں پیپل آپ کیا سکتے ہیں اور یہ چیزیں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے طور پر معلومات کیا الحمدللہ کوئی کیجولیٹی کے میں اس طرح رپورٹ دیئے ہوئے کیونکہ لوگ جب پانی وہاں پہا ہے تو لوگ جوہاں محفوظ مکامات پہ پہنچ گئے ہیں یا اس کو آپ کو ریت کی ٹھیلے کیا سکتے ہو یا کوئی سرونچی جگہ جہاں پہ پانی کا جوہاں پہنچنا توڑا مشکل ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے لیکن ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے کہ سردی کے موسمے وہ جتنا جوہاں پہ گزرتا جائے گے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا ایک تو سردی کی وجہ سے دوسرا بھو کی وجہ سے تو ان دو چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے اور اس پہ موار کرنے ہمارے اطلاع کے مطابق فلال جوہاں مدلل کم ہو رہا ہے کیونکہ کچھ دیاتی اس طرح ہیں جہاں پہ پانی چلا گیا تھا پانی وہاں سے کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ اس طرح کی بھی دو چار دیات ہیں یا گاؤں ہیں جو کہ لوگ واپس گھروں میں بھی چلے گئے تو باقی چند اس طرح وہ علاقے جہاں پہ پانی ابھی تک بوجود ہے اس کو طرح پانی جزب ہونے میں ٹائم لگے گا اور مکانات بہت ساری گرے وہ جو تھوڑا سا پانی جب کم ہوگا تو اس کا مجھوہ باقیدہ اسسمنٹ کریں گے ہم سب کے ساتھ ہر گنتے میں رابطے میں ہیں اور پرپر ریلیف ایٹمز ہمارے پاس ٹھوڑ ایٹمز کافی بگتار میں ہو جو گئے ہیں اور کھل راست نامی صورت کے حال میں انہیں دون سنیر کونسلس کے لئے تین سو ٹینڈ، تین سو پلاسٹک میٹس، تین سو رزائی باقی ہمارے پاس ہمارے پاس آلریڈی جو ہمارے اس وقت گوڈاؤن میں ہیں وہ آٹھ سو بیگز چھاول کے اور پانچ سو بیگز ہمارے پاس پانچ سو دینر سٹ، ون تاؤزنٹ کھٹس، کلینس کھٹس، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جری کین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سلیپنگ بیگز، کھمبل، رزائی، فوڈ ایڈن فوڈ ایٹمز ہمارے پاس وافر نکتان میں موجود ہیں اور صوبہ حکومت فل ٹیم کوارڈینیشن میں ابھی انشاءاللہ ایک دو گرٹے کے اندر اندر ہیلیکاپٹر پہنچ رہی ہے جو سٹینڈر فیپل ہیں جو اس وقت رید کے ٹیلوں پہ ہیں یا ادھر ادھر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ان کو ہم ہیلیکاپٹر فوڈ ایٹمز اور نن فوڈ ایٹمز پہنچا رہے ہیں اور میڈیسنز بھی پہنچا رہے ہیں